اکثر ویوادوں میں رہنے والے شیعہ سینٹرل وک بورڈ کے پورو چیئرمین وسیم رزوی نے سناتن دھرم اپنا لیا ہے سناتن دھرم اپناتے ہی رزوی کا نام بھی بدل گیا ہے وسیم رزوی اب جتیندر نرائن سنگھ تیاغی کے نام سے جانے جائیں گے آپ کو بتاتے ہیں کہ سوموار کو غازی آباد میں ڈاسنا مندر کے پجاری یتنر سنگھانند نے وسیم رزوی کو ہندو دھرم میں شامل کر آیا اس کے بعد جتیند نرائن سنگھ تیاغی یعنی وسیم مندر میں نظر آئے یہاں ان کے ماتے پر ترپند تھا انہوں نے گلے میں بھگوہ پہنا ہوا تھا اور وہ ہاتھ جوڑ کر بھگوان کی پوجہ کر رہے تھے جتیندر نرائن سنگھ تیاغی بندے کے بعد وسیم رزوی کیا بولے سنیے ذرا دھرم پریورتن کی یہاں پر کوئی بات نہیں ہے جب مجھ کو اسلام سے نکال ہی دیا گیا تو اب یہ میری مرضی ہے کہ میں کس دھرم کو سوئکار کروں سناتن دھرم دنیا کا سب سے پہلا مذہب ہے پہلا دھرم ہے اور جتنی اس میں اچھائیاں پائی جاتی ہیں انسانیت پائی جاتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کسی اور دوسرے دھرم میں نہیں ہے اور اسلام کو ہم دھرم سمجھتے ہی نہیں ہیں اتنا پڑھ لینے کے بعد اسلام کے بارے میں محبت کے چریتر کے بارے میں اور جو ان کی آتنکوادی چہرہ ہے اس کو پڑھنے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کوئی دھرم نہیں ہے محمد دوارہ ارگنائز کیا ہوا ایک آتنکی گھٹ ہے جو چودہ سو سال پہلے عرب کے رگستانوں میں تیار کیا گیا تھا تو جب ہم کو نکال دیا گیا ہر جمعے کو نماز کے بعد ہمارا اور مہراج جی کا یتنہ سنگا ننگری جی کا سر کاٹنے کے لیے فتوے دیا جاتے ہیں انعام بڑھایا جاتا ہے تو ایسی پرستیوں میں ہم کو اسلام میں کوئی کہے یا ہم کو کوئی مسلمان کہے اس پر ہم کو خوش شرم آتی ہے غور طلب ہے کہ وسیم رزوی لگاتار اپنے بیانوں کو لے کر ببادوں میں رہے ہیں پچھلے کافی وقت سے وہ ایسے بیان دیتے آئے ہیں جنہیں اسلام ویرودھی اور مسلم ویرودھی مانا گیا مسلم سماج میں بھی وسیم رزوی کے خلاف کافی گصہ دیکھنے کو ملا ہے وسیم رزوی نے کتاب بھی لکھی جو اسلام اور پیغمبر محمد کے اوپر ہے اس کتاب میں بھی انہوں نے اسلام دھرم اور پیغمبر کو لے کر ایسی ٹپڑیاں کی ہیں جن کی الوچنا ہو رہی ہے اس کے لئے انہوں نے قرآن سے 26 آیتیں ہٹانے کی یا چکا سپریم کورٹ میں دائر کی تھی کچھ دنوں پہلے رزوی نے اپنی وسیعت لکھی تھی جس میں انہوں نے اچھا جتائی تھی کہ ان کے مرنے کے بعد انہیں دفنایا نہ جائے بلکہ ہندو ریتی ریوات سے انتیم سنسکار کیا جائے انہوں نے یہ بھی اچھا ظاہر کی تھی کہ یتی نرسیمہ نند ہی ان کی چتا کو اگنی دیں ان تمام ویوادت چیزوں کی بیچ آخرکار 6 دسمبر کو وسیم رزوی اسلام چھوڑ کر ہندو بن گئے اور ان کا نیا نام جتیندر نارائن سنگھ کیاگی ہو گیا بیورو ریپورٹ نٹی ٹی وی بھارت